مخمتری یوگی ازنات نے کہا پردیش میں نیویش کے لیے بدلہ ہے نیویشکوں کا نظریہ سرکار کے پریاسوں کے چلتے اور دنگ پریویش میں بڑھی ہیں امیدیں مخمتری نے کانپور میں ڈیفنس ایکسپوز دو ہزار اٹھارہ کیا سماپن پیندری ایک اپلا مدریس پرزیرانی نے کہا دیش کے سکل گھریلو اتباد میں بحیلاؤں کی صداری سولہ پردیشت سے بڑھ کر ہوئی ساٹھ پردیشت رازدھانی مائیجت ایک کارکرم میں لیا بھاگ چلتی ٹرین میں بھی ڈائل ہنڈٹ کی آپات کالین سرکشہ ملے گی یادمیوں کو پردیش کے سبھی ریلوے شیشن کے جی آر پی تھانوں کو ڈیجیٹل میپ سے جوڑا دے اور آگرہ مطورہ کی سیما پر اس پیت چرمورہ میں شروع ہوا دیش کا پہلا ہاتھیوں کا اسپطال وائیڈ لائف ایس او ایس دوارہ تیار کیے گئے اس اسپطال میں چوٹل اور بیمار ہاتھیوں کا کیا جائے گا نمسکار میں ہوں دلشاد سمچار وستار سے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کانپل میں چل رہے تین دیوسیے یوپی ڈیفینس ایکسپو دوہزار اٹھارہ کا سماپن ہو گیا سماپن افسر پر پہنچے مکہ منتری یوگی ایتنات نے ایکسپو میں لگے ویبین رکشہ اتپادوں سمبندیش ٹالوک کا نیریکشن کیا مکہ منتری نے کہا کہ اترپردیش میں نیویش کی سمبھاونوں کو لے کر انویسٹر سمیٹ آئید کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار نے اترپردیش کے پرسپسن کو بدلنے میں مہاتپور قدم اٹھائے ہیں دنیا اس بدلتے پریویش کو دیکھ رہی ہے اور لوگ یہاں پر نیویش کرنے کے ایک چھک ہیں پہلے ہی انویشٹر سمیٹ میں اترپردیش میں چار لاکھ ارسٹھ ہزار کرونوں کے ایم اویو نیویشکوں کے ساتھ ہوئے تھے جولائی میں لگبک باستھ ہزار کرون روپے کے کارے دھراتل پر ہوئے محمدنی نے کہا کہ لگبک ایک لاکھ کرون روپے کا نیویش ہم لوگ دسمبر میں پردیش میں کرنے جا رہے ہیں نیویش کی اچھی سمبھاونا بنی ہے ہم نے نیویش کے لیے پردیش میں سرکشہ کا ماحول بنایا ہے ہماری سرکار نے 21 فروری 2018 کو پردیش کا انویشٹر سمیٹ پردیش کی راستانی لفنوں میں آجید کیا تھا تب تک ہماری سرکار کا کاریکال بھی ایک ورس پورا نہیں اپایا تھا جب میں پردانبنتی سے ملنے کے لیے نومبر میں گیا تھا کہ ہم لوگ انویشٹر سمیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس انویشٹر سمیٹ میں اوڈھ گھاٹن میں اگر آپ کا مارک پرسن پرابت ہو جائے تو تر پردیش میں بھی نیویش کی سمبھامنہیں بڑھیں گے اور دھرکیندری ایک اپلا منتریز مرتی رانی نے انٹرنیشنل ویمنز آٹیشنز آوت فیسٹیول فکی فلو میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ مہیلائیں دیش کی ہر چھیتر میں پرکرتی کر رہی ہیں کوئی اشاہ چھیتر نہیں جہاں مہیلاؤں کی بھومی کا نہ ہو لیکن ہر چھیتر میں مہیلاؤں کی بھاگے داری اور بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ انٹرپنیور میں مہیلاؤں کی بھاگے داری کم ہے لیکن دیش کی جیڈی میں مہیلاؤں کی صداری سولہ فیصدی سے بڑھ کر ساٹھ فیصدی ہو گئی ہے گھر میں کام کر رہی مہیلائیں بھی ارث کے لحاظ سے بڑی بھومی کا نبھاتی ہیں انہوں نے کہا کہ مہیلاؤں کو بھاشا کے قرآن سمسیہ ہوتی ہے جس کے قرآن وہ سمواد نہیں کر پاتی ہیں فلموں میں مہیلائیں ڈائریکٹر تو ہیں پر پیڈیوسر اور تقنیقی سیواؤں میں ان کی سنکھیا بہت کام ہے آج اگر فلم پروڈاکشن میں یا ٹیلیویزن پروڈاکشن میں ہم لوگ دیکھیں سب سے زیادہ پروڈاکشن ٹیم کو چلانے والی کرییٹیو دریکٹرز مہیلائیں ہیں ویمن پریڈیسر کتنی ہیں بہت کم ہیں ٹیکنیکل فیلڈ میں اورتے کتنی ہیں ابھی بھی بہت کم ہیں میکیٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے اگر کسی کو ابھی تک یہ کانکھوڈنٹ نہیں آیا کہ مولا میں انیرس کرنے سے کیا فاوڈا ہے میکنزی's report says that if you increase female participation in your workforce in india your gdp till 2025 is set to grow by 16 60% start percent and that same firm did evaluation of the hard work of a housewife اس افسر پر انہوں نے کہا کہ ہینڈی کرافٹ میں 136 لاکھ کرون روپے کھنے بھی یاد کیا گیا ہے اور مہیلاؤں دورہ بنائے گئے کئی ڈیزائنز کو ویدیشوں میں بھی سرہا گیا ہے اس کارکرم میں مہیلہ وکاس منتری ریتا بھگوڑا جوشی سمید اترپردیس سے نکلے الگ الگ شیطروں میں کام کر رہے لوگوں نے بھی شرکت کی اس کارکرم میں مہیلاؤں کو پریرید کرنے والی فلموں کے ساتھ ہی ڈسکریشن کے مادھیم سے بھی آگے بڑھنے کی پریڑنا دی گئی گت چار لرشوں میں ہینڈی کراپ کا مریاد ایک سوک ایک لاکھ چھتیس ہزار کروڑ رہا ہندوستان سے اور جیپو رگنام کی ایک کمپنی ہے فلموں جتنی مہیلہ ادھیان کرتی ہے ان سے میرا آگ رہا ہے اس کو پڑھیا جس میں مہیلہ کو گاؤں میں جا کے صرف بھاگا دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے مرضی سے کارکٹ کو بیو کرے اس کو دیزائن نہیں بتایا جاتا اور وہ گاؤں کی مہیلہ جس نے کہیں پہ دیزائنگ نہیں سیکھی وہ کارکٹ بناتی ہے جیپو رگز کو اس کارپٹ کے لیے آج سکت آٹھ انتر راستیوں پاریتو سکت راپٹ ہوئے ہیں اور اب ٹرین میں سفر کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر کسی بھی گھٹنا پر ان کو تتکال پولیس سہیتہ ملے گی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پردیش کے سب ہی ریلوے اسٹیشنوں کے جی آر پی کے سب ہی پیسٹ تھانوں کو ڈیجیٹل میپ سے جوڑ دیا گیا ہے سب ہی جوڑ دیا گیا ہے تو جو بھی رننگ ٹرین ہو یا ایسٹیٹک ٹرین ہو اس میں جو بھی آتری مصیبت میں ہے یا پریشانی میں ہے تو وہ انڈرل ڈائل نمبر پر اب سیدھے کھول کر سکتا ہے تو اس کی کھول کو جی آر پی یا سمدھے جلے کے دور آٹینڈ کی جائے گی نیشٹ اسٹو پیج ہے جہاں پر ٹرین کو روک کے اس پر کاروائی کی جائے گی یہ کتنے تھانے جو رہنسیتے ہیں یہ پورے اتر پردیس میں 65 جی آر پی کے تھانے ہیں ان کو کور کیا گیا ہے اور چوکی ان کو کور کیا گیا ہے پورے اتر پردیس کو انڈر ڈائل سے کور کیا گیا ہے جتنی بھی قریب تین ایجار کے قریب ٹرینیں اتر پردیس سے کجرتی ہیں ان سبھی ٹرینوں میں اپراد اور اپرادیوں کو روکنے ارجن سویدہ اپلود کرانے کے لیے یہ نرنے لیا گیا ہے کہ سبھی ٹرین ہیں انڈر ڈائل نمبر سے کنیکٹ ہوں اور مخمتری یوگی اتنات نے آج لکھناو پولیس لائن کا اوچک نرک چھن کیا مخمتری نے اس دوران جوانوں کو مل رہی سویدہوں کے بارے میں جانا اور ان کی سمسیاؤں کا نستاران کرنے کی بات کہی مخمتری نے پولیس لائن میں استبل پہنچ کر گھوڑوں کے بارے میں جان کرے لی اس کے بعد انہوں نے پیدل ہی پولیس لائن کا بھرمن کیا اس دوران انہوں نے نرمانہ دین بیرک کے بارے میں پوستاج کی انہوں نے ٹھیکے دار اور انکاردائی سنسطھاؤں سے بھون کے نرمان میں لگنے والے سمیہ کے بارے میں پوچھا اور اسے جلد پورا کرنے کے نردیش دی ہے مخمتری کیشو پرساد مہور نے کہا ہے کہ وارانسی کی سلکے وشف اسطریے بنائی جائیں گی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پورے پردیش میں سلکوں کی گلووتہ پر سرکار وشف دھیان دے رہے ہیں شری مہور وارانسی میں بھارچندہ پارٹی دوارہ 17 نومبر کو موٹر سائیکل کمل ریلی نکالے جانے کی تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے انہوں نے ہمارے سمواد آتا ہریکیش بہادر سنگھ سے خاص بات چیت کی ہمارے ساتھ ہیں اُتر پردیش کے مخمتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پورو ادھیاکش کے سوچند مہور جی کیسو جی آپ چونکہ سنگٹھن کا بھی انبھاو رکھتے ہیں اور سرکار میں بھی ہیں تو یہ پرسوں جو موٹر سائیکل ڈیلی 17 نومبر کو نکالی جائے رہی ہے یہ کس سپلیکشن ہے دیکھیں بوتھ اسطر پر بھارتی جنتہ پارٹی مجبوط ہے اسے اور مجبوط کرنے کے لیے پارٹی نے ایک ابھیان لیا ہے جس کا نام ہم لوگوں نے کمل سندے سبائی کریلی رکھا ہے اور اس ریلی کو لے کر کے پورے پردیش کی ہر لوگ سوا سیٹ پر تیاری چل لائی ہے وارانسی ماننی پردھان منتری جی کے سنسدی چھت میں ہمارے اتر پردیش کے سسوی مکمتری آدھرنی یوگی آدیتنا جی اگوائی کریں گے ویسے ہی پریاک کی پھول پھول لوگ سوا چھت میں مجھے رہنے کو کہا گیا ہے لکھنو میں ڈاکٹر دینیش جی رہیں گے چندولی میں ڈاکٹر مہرنات پنڈے جی سنگٹھن نے جیس کو جہاں کہا ہے وہ وہاں پر رہیں گے اور اسرائیلی کا ایک ہی ادیس ہے ہم جن جاگرل بھی کرنا چاہتے ہیں اور سنگٹھن کے کارکرتہ کا بھی منو بل بڑھے اور دو ہزار او نئیس میں چونکہ ہم لوگوں نے ایک لچ رکھا ہے کہ ہم تیہتر پلس سانسد جیتا کر کے ماننی مودی جی کو دوسری پاری کی جمعیداری اتر پردیش ایک بار پھر سے نبھائے گا یا سندیج دینے پچیس نومبر کو ایک سنگٹھن جو ادھیا لوگوں کو کچھ کرا رہا ہے لے جا رہا ہے تو ایک law and order کے بارے میں چونکہ آپ سانسن میں ہیں سرکار میں ہیں تو لوگوں کو اتر پردیش کے لوگوں کو کس طرح کا سندیج دینا چاہیں گے law and order کیونکہ لوگوں نے وہاں پر سنکا جائر کی ایک لائن میں جیس دن سے بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پردیش میں سرکار بنی ہے اوہ دن سے دنگا مکت اتر پردیش ہوا ہے اس پرکار کی کوئی اصنکہ کرنا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں کوئی آو سکتا نہیں ہے سب کی سورچھا کی جمعیداری سرکار کی ہے اور ہر ناغری کے ہم چاہتے ہیں بھائی مکت سماج ہونا چاہیے بھائی بیت اگر کسی کو ہونا چاہیے گنڈے آپرا دیئے اور دنگائیوں کو ہونا چاہیے اس کے لئے ہماری سرکار تیار ہے یہاں کی سڑکوں کے بارے میں کب تک امید ہم لوگ کریں کہ اچھی سڑکیں مل جائیں گی وارانسی سہید سمکون اتر پردیش کو آج واسطیک روپ سے سڑکیں بن رہی ہیں گاؤں میں جائیے تو آپ کو ملے گی مکمارگوں میں جائیے وہاں پر بھی ملے گی نگروں میں جائیے وہاں پر بھی ملے گی یہاں ضرور ہے کہ جو بکاس کا کام ہے وہ کئی پرکار کا ہوتا ہے سیور لائن بھی ڈالنا ہے پائپ لائن بھی ڈالنا ہے آئی پی ڈی ایسو یوجنا کے انترگت کیبل بھی ڈالنا ہے پین جی پہنچانے کے لیے گیس کی لائن بھی ڈالنا ہے تو سڑکیں کہیں نرمالک کی جاتی ہیں پھر وہاں آنے یوجناوں کو پہنچانے کے لیے پھر گھنڈے کھدائی کا کام ہوتا ہے تھوڑی بہتا صوبدہ ہوگی لیکن آنے والے سمیہ میں یہاں ایک جو سمیسچہ تھی اس کا استھائی سمدھان سرکار پردیش کی سرکار بھی انترسرکار کے صحیح یوگ سے لگاتار کر رہی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آگرہ مطرح کی سیمہ سٹے چرمورہ میں دیش کا پہلا ہاتھیوں کا اسپطال کا آج شبارم ہو گیا وائیڈ لائف ایسو ایس دوارہ تیار کر آئے گیا اس اسپطال میں اب اتیادنک اپکرنوں سے بیمار چوٹل ہاتھیوں کا علاج کیا جا سکے گا وائیڈ لائف ایسو ایس ہاتھی اسپطال کا اتخاطن منڈلا یکت آگرہ انیل کمار دوارہ کیا گیا اس اسپطال میں ایکس رے الٹرساؤن مشین کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی تھیرپی کرنے کے لیے وائٹر تھیرپی تالہ بھی تیار کیا گیا ہے مرلہ یکت آگرہ نے کہا کہ یہ چھیتر آگرہ تاج محل مطرح ورندہونت کے نام سے جان جاتا ہے لیکن اب اس میں ایک اپلپدی اور بڑھ گئی ہے کہ یہاں پر دیش کا پہلا ہاتھیوں کا اسپطال شروع ہوا ہے جہاں پر ہاتھیوں کا اچت علاج ہو سکے گا ایکس رے الٹرساؤن ترمل ایمیجنگ کئی سارے فیسلیٹیز ایسے ہیں جیسے کوئی ہاتھی یدھی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو اس کو بھی میڈیکل ہوج سے اٹھا کے اس کا ٹریٹمنٹ چکٹسہ اور پنروازن کیا جا سکتا ہے اور اس ہسپطال میں کھنے سے جو یہاں پر ہاتھیوں کی علاج کیلئے جا ہو سکتا ہے اور ریل منتری پیوش گویل نے کہا ہے کہ بھارتی ریل اس دیش کی ایک سو ساٹھ سال سے سیوہ کر رہی ہے اور اپنے آدھنکی کرن کی اور بڑھ رہی ہے نردن ریلوے منسوینین کے سترویں وارشی کا دیویشن میں بولتے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ریلوے کے کرمچاری اور سرکار مل کر آنے والے سمیہ میں ریلوے کو اوچائیوں پر لے جا سکتے ہیں بھارتی ریل دیش کی سیوہ کرنے دو کروڑ سے ادھک لوگ روز ریل میں سفر کرتے ہیں ہر روچ لگ بک تیس لاکھ چالیس لاکھ ٹن مال دھویا جاتے ہیں ریلوے میں سالانہ ایک سو دس ایک سو بیس کروڑ ٹن مال دھویا جاتے ہیں اور مجھے پورا بشواس ہے جو کامداروں کی جہتے کار نے کہا گیا شمیو جہتے واسطہ میں شرم کی ہمیشہ بجے ہوگی پریاغ راج میں بیتی رات اکھل بھارتی اکھالا پریشت کی آپاد بیٹک سمپن ہوئی کمہ میلے میں بھومی آونٹن کو لے کر یہ بیٹک کی گئی پریشاشن نے گنگا کی کٹان کی کاران اکھالوں کی زمین کا آونٹن الگ الگ جگہ پر کیا ہے اکھالا ادھکش نریند گری کے کہنا ہے کہ وہ پریشاشن کی بات کو اس بار مان لے رہے ہیں لیکن اس کو پریشاشن پرمپرا میں شامل نہ کرے اکھالا پریشت نے آگامی چار اور پانس دسمبر کو رام مندر نرمان کے لیے ایودھیا میں ایک بیٹک کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس میں رام مندر نرمان کے مددے پر چرچہ کی جائے گی دیکھیں آج بیٹک دو ہزار انہیس کو میلے کے لیے جمین بٹوارے کے سمکر میں ہوئی تھی جس میں یہاں نرلے لیا گیا ہے کہ گنگا جی کی دیسہ بدل گئی ہے تو سبھی اکھالوں نے کہا کہ اس پار ہم جائیں گے لیکن یہ پرمپرہ منی آئے گا چونکہ اس بار ایسا ہوا ہے اس لیے مجبوریم کیا گیا ہے اگلی بار جب پلکم میں ایسا ہوگا جہاں ہم تھے وہیں رہیں گے ایک بات دوسرا ہوا ہے کہ چار پانس دسمبر کو اکھل بھارتیہ کھڑا پرشت کی ایک جن سباہ بہت بڑی سبا اجودھیاں میں رکھی جا رہے ہیں رام جن مومی کے لیے رام جن مومی کے دو کاران ہے یا تو نیالے سے یا تو آپ سہمتی سے ہم لوگ پریاش کر رہے ہیں کہ آپ سہمتی سے رام مندر کا بابندر مار ہو اس لیے اکھل بھارتیہ کھڑا پر سکت بیٹھا چار اور پانس دسمبر کو اجودھیاں میں ہو رہی ہے سمچاروں میں آگے بڑھتے ہیں 1850 کی کرانتی میں 36 انگریزوں کو مار کر شہید ہوئی مہانائی کا ویرانگنا اودہ دیوی کی شہید دیوز کے افسر پر آج لکھنوں میں ان کی پرتیمہ پر مالی آرپن کر انیشہ دھانج دی گئی ویرانگنا اودہ دیوی اس مارک سنسطان دوارہ اجیت کارکرم میں اترہ پردیش کی ویبھنزلو سے آئے لوگوں کے ساتھ ہی اترہ خند راجستان مہاراج سمیت کئی راجیوں سے بھی آئے لوگوں نے کارکرم میں حصہ لیا ویرانگنا اودہ دیوی اس مارک سنسطان کے راشتی مہترچیو یدنات سمیت نے اس افسر بتایا کہ اسی سکندر باغ میں انگریزوں کے ورد لڑتے ہوئے ویرانگنا اودہ دیوی شہید ہوئی تھی انہوں نے انگریزوں کے دات کھٹے کر دیئے تھے اور انہیں دھوکے سے گھیر کر انگریزوں نے یہاں شہید کیا تھا اور پیتل کی کاریگری کے نام سے دیش میں مشہور اوتر پردیش کا زلہ مراد آباد ایک بار پھر سرکیوں میں لیکن اس بار سرکیوں میں ہے بڑھتے وائیو پردوشنل کو لے کر دراصل مراد آباد کا نام وائیو پردوشنل کے معاملے میں دیش کے دس پرمک وائیو پردوشنل شہروں میں نمبر پر آ چکا ہے جس کے چلتے لوگ کا سڑکو تک چلنا مشکل ہو گیا ہے لہٰذا لوگ اپنی صحت کو پردوشنل میں رکھتے ہوئے مو پر ماسک لگا کر چلنے کے ساتھ دوسری اپائے کرنے کو مجبور پردوشنل نے انترم بول کی پروجیکٹ انچار پروفیسر آنیمی کا ترپاٹھی نے بتایا کہ زلے میں پردوشنل کا اسطر چار سو چیالیس پہنچ گیا ہے جو کی ریڈ زون میں ہے اس وائیو پردوشنل کی وجہ سے مرد آباد میں ہارٹ دمیں اور ٹی وی کی روگیوں کے مریضوں کی سنکھیا کئی گناہ بل رہی ہے اس بڑھے پردوشنل کو کم کرنے کے لیے انہوں نے مرد آباد میں ہر چورہائے پر وارٹر فاؤنٹیشن لگانے کی سلحہ دی ہے ایئر کولیٹی انڈیکس سب سے جادہ آ رہا ہے ادھکتر ہم دیکھیں تو یہ فرسٹ فائیب میں ہماری سٹی بنی ہوئی ہے ٹاپ سٹیز میں اور کبھی کبھی مرد آ ٹاپ میں پہنچ جاتا ہے ایکچولی جب ہم ایئر کولیٹی انڈیکس آورلی نکالتے ہیں یا فور آورلی نکالتے ہیں تب یہ سمسیہ زیادہ آتی ہے جیسے 446 پہنچ زیادہ اپائے کرنے ہوں گے آج لکھنوں میں ستت وکاس کے لیے رنیتی اور اُبھرتی پروتیاں وشے پر ایک کارشالہ کا اوجن کیا گیا جس میں دیش سہیت اسرائیل سائے پروفیسر یوسیف اسٹین ورگر نے اپنے وچار رکھے اس موقع پر پر پرخیات ارشاستری ڈکٹر بجنگ لال گوپتہ نے کہا کہ ورطمان سمیہ میں یہ وشے بھارت ہی نہیں بلکہ پورے وشو کے مہت کا وشہ ہے وہ پوری طرح سے وفل ثابت ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ آج وشو بڑھنے کے لیے ایک نئی تقنیق میتھولوجی کی آوش ہکتا ہے آج یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا وشہ بھارت کا نہیں سموچ وشو کا مہتو کا وشہ بنا ہو ہے ابھی تک جس پرکار کا گروت ڈیولپمنٹ کے موڈلز رہے وہ انسسٹینیبل رہی تو کل ملا کر دنیا بھر کے ریسورسے جی سمات ہو جائیں گے تو میں دنیا بچے گی اس لئے یہ آوش ہو گیا ہے کہ ورطمان سمی میں ڈیولپمنٹ کو لے کر نئی سنکل پناہ کے بارے میں بیچار ہو نئی نیتی کے بارے میں بیچار ہو اور نئی پرکار کی سٹرٹیجیز ٹیکنی 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 میتھڈولوجی کیا ہو سکتی جس کے کارن سے اس ڈیولپمنٹ کو اور اس رشتی کو سسٹین کیا جا سکے گی اجبیکستان کے سمرکند کی ترچ پر سمارٹ سٹی میں چینیت ہوئی تاج نگری آگرہ کو ہریٹیج سٹی کی روپ میں وکست کیا جائے گا آگرہ پہنچے اجبیکستان کے رازدود ایچی فرہود عجیری نے تاج محل دیدار کرنے کے بعد نگر نگم پریسر میں ستھت سمارٹ سٹی کاریلے پریٹن ویپار سہیت انیہ مددو کو لے کر میئر نوین جین اور نگر نگم کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹک کر آگرہ سمارٹ سٹی کا پرزنٹیشن دکھایا اجبیکستان کے رازدود ایچی فرہود نے کہا سمرکند شہر پریٹن کی دشتی سے اہمت رکھتا ہے یہ ہریٹیش سٹی کی روپ میں وکثت ہے اور دنوں دن پریٹک کی سنکھیا تیزی سے بل رہی ہے اس لئے آگرہ کو بھی اسی ترچ پر ہریٹیش سٹی بنانے پر مہر نوین جین نے پتکاروں سے بات کرتے بتایا کہ اس بیٹک میں سمارٹ سٹی میں شامل آگرہ اور عجبیکستان کی سمرکند شہر کے بیج پچھلے مہنے ہوئی سندھی کی تحید سانسکت پریٹن اور ویعاپارک گتویدیوں کو لے کر منثن کیا گیا ہم لوگ انکو انمیٹیشن دینے بارے سمرکند کے میئر کو انکو انمیٹیشن دیں گے سمرکند کے میئر اور ان کی ساتھ میں سندیش جائے جو اگریمنٹ ہمارا ان کے بیچ پہ ہوئا ہے ہم نے اپنا پریزنٹیشن بھی آگرہ سمارٹ سٹی کا انکو دیا ہے انہوں نے سمرکند بھی سمارٹ سٹی میں سامل ہوا ہے بھارت میں سمارٹ شہر چل لئی سو مہنگروں کو سمارٹ شہر بنانے چل لئی ہے اسی بھگار سے ان کے دیش میں سمرکند کو سمارٹ شہر میں سامل کیا ہے اور ہم نے پوچھا ان سے کیا آپ سمارٹ شہر میں کیا پرگتی ہے کسنا ہوا ہے بھلا نہیں ابھی ہمارا ایک دو مہیے پہلے ہی اس کی گھوٹ ہوئی ہے لیکن ہم تو اس مہیے کی چیتما کافی آگے بھلے ہوئے اور آنے والے سامل میں آگرہ سمارٹ شہر بندے کی اور جا رہا ہے اور دو مہی دو سال کے اندر دیکھنا شروع ہوگا اور ایوڈھیا میں پرسید کارتک پولیما میلے کا پرثم چران چودہ کوسی پرکرمہ کل سرکشہ کے بیدہ شروع ہوگیا جو کل صبح تک چلے گا سری یسنان کے بعد لاکھوں شردھالوں نے آیودھیا کی دھول ماتھے پہ لگا کر چودہ کوسی پرکرمہ اٹھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے سمپور پرکرمہ مارگ شردھالوں سے بھر گیا پرکرمہ مارگ پر دھارمک جائے گھوش مہیلاؤں کے پرمپر گد گیت سنت مہند سادھوں کے بھجن کرتن لگاتار گنجائی مان ہو رہے ہیں سوائم سیوی سنگھٹنوں نے جگہ جگہ شیور لگائے ہیں اور پرشاس سنکھلوز سرکیپ ٹی وی کے مادم سے سمپور میلہ چھیت پر نظر رکھی ہو پرکرمہ میں جہاں شردھالو آستھا اور شردھا کے ساتھ دھاروک افدھانا کو لے کر پرکرمہ کر رہے ہیں اور دھرمگرو کہنا ہے چودہ کو اس کی پرکرمہ جیو مادر کو چودہ بھونوں میں بھٹکاؤ سے مقت دلاتا ہے چودہ کو اس کی پرکرمہ ہے وہ کرنے کے بعد میں یہ جیو آتما جو ہمارے ساتھ میں برنیت ہے کہ چودہ لوگ ہیں چودہ لوگ میں جیو آتما بھرمڑ کرتا ہے اور تمام پرکار کے کسٹوں کو جھیلتا ہے جس کے قرارن سے اسے بہت کسٹ ہوتے ہیں جو جیو اس بھونہ سے کرتا ہے کہ ہم کو مقتی مل جائے اور کبھی بھی سنسار میں آوہ گون ہمارا مٹ ہی آئے تو وہ اس کی مقتی ہوتی ہے اور چودہ لوگوں میں اس کو بھرمڑ نہیں کرنا پڑتا چکرباتی توفان گج دیر رات تمیلاڈو میں ناغا پٹنم زلے کے ویدرانیم تٹس سے ٹکرائیا جس میں بیس لوگ قیمتی ہو گئی تمیلاڈو آپورتی کی بہالی سنچار لائنوں اور سلکوں کی مرمت اور راستوں میں گرے پیڑوں کو ہٹانے کام جو دستر پر کیا جا رہا ہے راج آبدا پر مقمنتری ای پلامی سوامی سے باچیت کی اور بھیشان اور پر آبدا سے نبٹ نے میں کین سرکار کی طرف سے راج کو ہر سنبھاؤ مدد کا بھروسہ دیا ہے پردیش بھر میں زلے اس طرح پر پرشدیہ ویدیالوگ کے بیچ بچوں کے لیے کھیل پرتیوگتہوں کا آجن کیا جا بچوں نووی بین کھیل پرتیوگتہوں میں بھاگ لیا جس میں بالکاؤں کی ادھک سنخیہ دیکھنے کو ملی گرامی بچوں کی پرتیوگتہوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے ایسی کھیل پرتیوگتہیں بڑا منچ بن رہی ہیں جو دیش کی پردھان منتری موڈی کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاوہ ابھیان کو بل دے رہی ہیں تو سمجھ سواروں میں فیلال اتنا ہی ہمیں دیجن مطی لیکن آپ دیکھتے دور دیش نوطر دیش نماز موسیقی